موسیقی ہم حضرین کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ اندہائی مصروفیت کے باولین ہماری برخواست پر لاہو سے کراچی تشریف لائے ڈاکٹر صاحب کو یہاں ذہمت دینے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں ڈاکٹر صاحب کے علاوہ دوسری ایسی کچھ شخصیت شاید ہی نظر آئے کہ جس کا لگو لہجہ طرز تخاتم اور انداز استطلاع ایسا ہو جو مختلف الخیال سامن کے جذبہ تجسس و تحقیقی تسکیم کر سکتے ہیں اور دوسرا اس تحریک کے بارے میں کہ جس کے لیے ڈاکٹر صاحب جدوجہد کر رہی ہیں قیام خرافت دیادہ سے زیادہ آگائی آسن کرنا ہے تاکہ ہم اسلام کے اس بنیادی مسئلے کے دیادہ سے زیادہ پرگوں سے آگائی آسن کر سکیں یہاں پر ہم نے آج دو نششتوں کا آغاز دیا ہے پہلی نششت میں ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے ازارے خیال کریں گے اور دوسری نششت میں یہاں پر مختلف الخیال سامن کے ذہنوں میں جو مختلف سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں گے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ کی مسئلے کا آدھا سکتے ہیں نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوث باللہ من الشیطان الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سدق اللہ العزیم تب شحری صدی و یسری امری وحفل وحفل ویسانی افتہو قوضی ابھی آپ کے جو تعرف کر آیا ہے اس نششت کا مختلف کا اس میں سانوی طور پر ذکب ہوا ہے نگاو خلافت یا قیلی کے خلافت کا تبھی اس سے پہلے یہاں مجھے یہ بتایا گیا کہ مجھے خلافت کے بارے میں کچھ مریادی پاکے یہاں گوشتوں کا قدل نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ خلافت کہتے ہیں کسی ہیں انویزی میں آپ اسے وائس جیورنسی کہیں یا وائس ریڈنسی کہیں دون ٹیش نیابت کسی کی طرف سے نہیں حکومت کرنا کسی کی جانت سے ڈیلیگیٹیڈ آتھارٹی کو اس میں واج کرتے ہوئے پیس لے کرنا یہ خلافت ہے چنانکہ چنانکہ جو نظام ہمارے ہاں تھا جبکہ برطانیاں تھے گولام تھے کہ ہماری بادشاہ ہماری ملکہ یا بادشاہ ہوتا تھا ہمارے بادشاہ اور وہ دمانہ سوچی اٹھارو سکتا گن سے شروع ہوا ابیٹوریا کبول کہ نہ کوئی ابی تار تھا اور نہ ہر یہ سارے ٹیلیویزن اور سارے چیز ان میں سکچ نہیں کوئی تمہنی کہیں جیلیویز نہیں تھے کہ آپ بھی غالباً ٹی مہینوں میں مہنس کی ہے وہ بائسی ہی جا سکتی تھے تو اس اعتبار سے انہوں نے یہاں وائس رائے رکھ دیا تھا کیا ریڈیشنشپ تھا اصل سوبر تو ملکہ ہے یا پرشاہ ہے جو وائس رائے ہے اس کا کام کیا ہے کہ ہر منیسٹریز گورنمنٹ یا ہن بائیسٹریز گورنمنٹ کے دو حکم آئے وہ جو جن کا تونہ نافذ کیا جائے اس پر کوئی آنٹوریشن کرنے کا اسی اخبیار نہیں لیکن جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو چونکہ وہ اور دی سپورت موجود ہے تو اپنے عوض فکریہ سے کام دے اور فکر کرے سوچے کہ ان کی جو امپار تھی اس کے بہتری مصدحت میں اور مفات میں کیا بات کو بھی رہتے تب کے کچھ کو نافذ کرنا تو یہ اسی کا نام اجتہاد ہے اسی کو آپ اب یوں سمجھئے کہ اللہ احساب اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دید ہے سوورت اگر سے جگہ پہنچیے جہدے ساتھ بھی ہے آپ کے ساتھ بھی ہے وہ معکوم اینا معکوم تو وہ تمہارے ساتھ بھی ہوتا ہے جہاں نہیں بھی تو ہم تو انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن ہمارے اس کے ذکران غیب قیق پڑتا ہے اس کی بنا پر اس کے احکام مراج راستہ میں نہیں ملتا ہے بلکہ اس کے احکام وحی کے ذریعے سے انبیاء دنیے میں تو جب تک کہ نبوت جاری تھی نبی ہی خلیقہ ہوتا تھا اس لیے کہ اصل سورن کے ساتھ اس کے ہاتھ لائن اسٹیمیش تھی وحی جو ہے آ رہی ہے اور اس وحی خلیفہ جو ہے وہ قول ہے خود نبی ہاں جہاں کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے نبی اپنی فیراسل سے کام لے اپنی سوچ لے اور فکر کے نتیجے میں جو فیصلہ سمجھے کہ بہتر اسے دیان کریں چنانکہ ہم دیکھتے قرآن مدیر میں کہ حضرت دعوت کے بارے میں فرمایا گیا یا دعوت انا جعنات خلیفہ امت اللہ اے دعوت ہم نے تمہیں دعوت کے خلیفہ بنایا اب اگر تو بادشاہ کے لابے تھے کنگ دیرین اور کنگ سولوون ابن سلیمان بادشاہ تھے بادشاہ دلت سے فرعول اور دنون تو سمجھتے در سوبرنٹی ہماری ہے ہم دو جانے حکم میں فرعول قرآن مجید میں نقل ہوا ہے کہ کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے وہ آدھی الانتھار و قدری میں تحتی یہ سارا اور اس کا جاؤت بندی تو وہ خدایی کے گویر دیس افضار سے تعویدات تھے اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَىٰ اَيَا اَرْفَالُ جُسْنے کہے تو ایک فرعول بادشاہ تھا اور ایک نمہود بادشاہ تھا لیکن یہ ایک دعوت اور سلیمان بادشاہ تھے یہ بادشاہ نہیں یہ خلیفہ تھے یعنی اصل بادشاہ اللہ کی اس کے نائب کی حیثیت سے اس کے خلیفہ کے ایک بار سے دعوت علیہ السلام اور رضا سلیمان علیہ السلام تو جبکہ نموت جاری رہی خلافت گویا کہ من جانب اللہ ہوتی تھی معمور من اللہ نبی جو ہے اللہ کی طرف سے معمور ہوتا ہے پھر وہ معصوب ہوتا ہے اس سے کوئی خدا نہیں ہو سکتی اس کے اوپر کچھ چیکس تو وہاں خلافت کس کی تھی حضور اگر یہ نظم استعمال نہیں کرتے حضور کی یہ نموت رسالت اتنے اونچے الفاظ ہیں کہ یہ نیچے لعنہ خلافت کا استعمال خریفت ہو نہیں تھے وہ براغ ہو نہیں تھے لیکن جب نموت ختم ہو گئی تو اب یہ ایک 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 امت امت اسلامیہ کی ایک اجتماعی شرافت اور اس کے پیبرل سمجھ دیجئے جیسے فیرونیت اور قانونیت انہوں نے بھی ننگ بدلہ تھا اور وہ سوبرنٹی ایک شخص کی مجائے پاکولر سوبرنٹی اب عوامی حاکمیت تک سوبر آگئے اسی طریقے سے من کی یوں سمجھنے چاہیے کہ پہلے اسلام میں آیا ہے پھر ان کے پاس آیا ہے اسلام نے جو ہے ایک پہلکٹیو واشیجنسی کا کونسرٹ کیا اور خلافت کر عظام اب مسلمانوں کی اجتماعی ایک اسمیشن کی لیسے ہو گئے اور ظاہر بات ہے وہ انسان نہیں نبی نہیں معصوم نہیں جانت بنیادی نویت کے مدیر ہو گئے وہ معبور من اللہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کی رائے سے بنے گئی لیکن خلافت ہے اگر نقش قدم کر چل رہے حضور کے یہ جو خلافت ہے اس کے دو دور ہیں جن کی خبر دی ہے حدیث میں یہ حدیث بڑی پیاری ہے میں دیکھ آیا ہوں آپ کے لئے چھوٹا سا چار مرکہ نشائی کیا ہوا ہے خلافت سے متعلق حدیث میں تو ایک حدیث بہت اہم ہے حضرت نورمان بن بشیر صحرح رضی اللہ تعالی فرماتے کہ حضور نے اشاعت فرمایا تکون نبوت فی ماشاء اللہ انتکون اے مسلمان نبوت تمہارے مابین رہے گی جب تک اللہ چاہے رکھے گئے سم یرفعو اللہ ازا شاہے اٹھا لے یعنی میں رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا جب اللہ چاہے گا کجھے اٹھا لے سم تکون خلافت اللہ بن حادی خلافت نبوت کے لقش قدم پر منحار پریخہ دیتے ہیں تو بالکل لقش قدم نبوت کا اسی پر خلافت خالی ہوگی فتکون ماشاء اللہ وانتکون وہ بھی رہے بھی جب تک جلنا چاہے گا سم یرفعو ازا اللہ شاہے جب چاہے گا کوئی اٹھا لے سم تکون مجھدر آل پھر دور آئے گا کار کھانے والی ملوکیت یہ دور بن مہیا اور دور بن اکباس اور یہ دور جو سلاتین میں خلافان کیا سلاتین عثمان عثمانیہ جو ہے ان کا دور جو ہے ظاہلی حکومت انہی کے دور میں کربلا کا حقصہ ہوا انہی کے دور میں واقت حرہ ہوا انہی کے دور میں سیک اور قابعی شہید انہی کے دور میں جو یہاں دے کر آیا خیشنا محمد مطاثم اسے بھی واپس بلا کر جو ہے گندر راجی موسائی کے نظیر ان کو بھی شخترین سزا کی بھی یہ ظالم کار کھانے والی اور اس کو حضور نے فرمایا ملوکیت خلافت پر اسمان نہیں کیا ملک نعاف کار کھانے والی کٹ کھنی ملوکیت سمت اکور ملک جب ری پھر اس کے والے ایک اور اور آئے جو ملوکیت ہوئی مجبوری والی پہلے لوگوں نے کیا سکھ جاؤ گئے اس کا مفروم آئی کانچے لیکن آئی ہماری دعاوں کے والے ہے کہ جو کلونیل رول آیا ہے ملوکیت ملوکیت یعنی اب ہم غلام ہوگئے خلافت تو ختم ہوئی تھی پھر ملوکیت ہماری اپنی دو جنت تم سے کم مسلمان تو کلمہ کو تو اب یہ ہے کہ ملکہ وکٹوریا ہماری حاجی ہوگی یا کہیں کوئی اور پورا عالم اسلام کلونیل لیزم کے طرح آگیا تو یہ دور اس کو حبور نتابیر فرمایا ملوکیت چھوڑ دیا کیا عصیری ہے کیا رہائی ہے وہ یہاں رہے اور اپنے ذہن کے مطابق اور اپنے کلچر کے مطابق نسل پیدا کر دی اور اس نسل کے ہوارے حقوبت میں چلے گئے تو بائی پروکسیوری کی حقوبت ہو رہی ہے ویسے بھی ہم شکری طور پر نظری طور پر ہر چیز میں ہم ان کے علام ہیں عظیمی طور پر علام ہیں باران اب ایک کوشش ہو رہی ہے اس کی بجائے ایک نوبی انپیل لیس پوری دنیا پر گروپل لائزیشن کے پاس پوری دنیا پر آئی ایم ایم اور بینک اور اندر اندر ذریعہ سے انپیل لیس ہے وہ چھوچ تکون خلافت علام الحاجر پھر ایک دور آئے گا خلافت علام الحاجر یہ پانچ ون دور ہے اب غائر پاس میں ایک طرف globalization اور new world order کی در کوشش ہو رہی ہے اور ایک طرف حضور نے فرمایا کہ نہیں جس world order of اسلام وہ پوری دنیا کو گورن دے گا یہ تو دیکھنے جب تک نبوت جائی تھی نبی ہی خلیفہ ہو جاتا جب نبوت ختم ہو گئی اب وہ خلافت منتقل ہو گئی امت کو کلیکٹیوی ہے کہ وہ اجتماعی طور پر خلیفہ ہیں وہ اپنے میں سے کسی خلیفہ کو منتقل کریں گے مشورے سے امرہم شورہ بیدا ہو یہ خلافت ہے جنہیں جو پہلا دور ہو جکا خلافت راشتہ اسے ہم کہتے ہیں حدیث میں سمت اکونو خلافت الانہ بن حاج نبوت خلافت الانہ بن حاج نبوت دونوں جب کہا گیا ہے لیکن فرق ہے کہ پہلا دور جو تھا خلافت الانہ بن حاج نبوت کا وہ خلافت راشتہ ہے اس کی کچھ پیکیوریریٹی ایسی نہیں اور وہ اختصاصی معاملات ایسے ہیں کہ کوئی دوسرا دور اور اس کے مناور ہم پرلا نہیں ہو سکتا کیا مجھے وہ خلافت رمیمہ کی یا تقیمہ کی دور نبوت کا اب نہ نبی آئے گا نہ اس طرح کی خلافت راشتہ حاصل نمبر دو اس وقت لوگوں کا جو تذکیہ حضور لے کیا تا صلی اللہ وآلہ اور نیت انٹینشنز کی پیوریٹی جس انتہا کو پہنچائی تھی اب اس کا کوئی انتہا نہیں ہے اس حد تک مخلص اور بینہ اس لوگ طرح نمبر تین وہاں گرینڈیشن تھی کہ ڈوگ پر دس صحابہ ہیں اشرا کو بشرا ایک قدم نیچے ادھر یہ تو تین سو تیرہ صحابہ ہیں جو مدری ہیں اور نیچے ادھر یہ تو چودہ سو یا اٹھارہ سو صحابہ ہیں جو صاحب بیعت اسلام ہیں اور نیچے ادھر یہ تو وہ لوگ ہیں جو یہ بات کون دے کرے گا کہ آیا کوئی نیا قانون جو ہم نے بنایا ہے یہ شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہے یا باہر نکل گیا یوں ربا کا بورڈ بنے گا کیا ہو گا یا ایران کی طرح کوئی رہبر بٹھا لیا جائے گا اوپر ایک طرح پارلیمنٹ بھی ہے اور صدر بھی ہے اور صدر بھی ہے سب کوئی اوپر بیٹھے ہوئے رابر ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جو بنی کیا نام تھا جو سب سے پہلے صدر بولی صدر جو نائیٹی فائل پرسن کوٹ لے کر آئے تھے بلی شہر سے بھی جانا لیکن امام امیریک ایک حقوق سے دنیا کو سکھائی اسلام میں یہ چورہ سو پرس قبل جو ہے کلیکٹیو جو ہے پائس ایجنسی آف دی امیریک یہ بہیا کہ جمہ پرس کے لیے یہ طرف پہلا قدم تھا اور اسی کی پھر کوپ شیطان نے کروائی ان لوگوں سے جو انسانی حقیت کے قائد تھے جو جن آتولیس کے منز شورہ میں نام اقبال نے پہنوایا ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمبوری لباس جم در آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر تو یہ آدم کو خود شناس و خود نگر بنانے والا اسلام تھا بہرحال اب ہمیں ایک تیسری چیز یہ دے دی ہوگی کہ فیسطہ جو ہے جو جیشلی کرے گی نہ تو کون باگی کانسل ہوگی نہ کون بہر ہوگی چونکہ وہ دھیاکرسی بن جا گی ہے نمبر چار ناؤ مسلم here will not be equal citizens they will be protected minority protected زمہ جن کی حفاظت کا زمہ نہیں جا زمی اس کو کہتے جس کی حفاظت کا زمہ لیا گیا اور جزیہ کیا ہے بدل جزا سے جزیہ ہے یعنی آپ کو اس کا کوئی بدل دینا ہوگا کوئی ٹیکس سے آپ دے گئے ٹیکس میں جزیہ ہے مسلمان سکات دے گا پشل دے گا اور ان سے جو ہے خراج لیا جائے اور انسان انسان سے ٹیکس دیا مذہب تم چاہتے ہو ٹیکس کرو جس کو چاہت ہو تمہارے جو معبض ہوگے عبادت خانے ان کی ذمہ داری حمل لے جائے بلکہ مسجد سے زیادہ رفا ہو کی جائے گی تمہارا پرسل نو آغان ہوگا انہیریٹس جس طرح چاہو کرو شادی بیان جس طرح چاہو کرو اسی طریقے سے تم اپنی نسل کو اپرد اپنی عالی بھی دے سکتے مسلمانوں میں اپنے مذہب کی تبدیل نہیں کر سکتے لیکن اپنی نسل کو آگا سکول کھولے جو کچھ پڑھانا چاہتے پڑھانا پھر بزنس ہے پروفیشن ہے راہ پھلے ہوگئی دو لیول پر اسیسی نہیں دیدی نمبر ایک in legislature legislation ہونی ہے قرآن السلام کی بنیاد پر and they don't believe in them they don't believe in the قرآن they don't believe in سنہ دون کی participations میں نہیں ہوگی نمبر دو highest level پر جو policy making ہوگی policy decisions ہوگی ان میں بھی رہ مسلم شابر نہیں ہوگی اس لیے اسلامی ریاست کہیں بھی خائم ہو جائے اس کی top priority یہ ہوگی foreign policy کے پاس سے یہ ریاست پھیلے اور اور دنیا کے اندر جو ہے خلافت کا اقنام آئی اور زیر مسلم سے آبی توقع نکھ کیجئے کہ وہ اس policy کو سبس رائب کرے گا لہذا یہ چار اصول ہیں یہ ویلے ایک مرتبہ سیم کول تھے جو کہ راہور میں to american consilary تھا اس میں تھے political secretary وہ میرے پاس آئی تھی خلافت آپ نے خلافت کی پاس آئی بھی خلافت کی سیکھر تھی میرے کہا تھی ڈیور constitution american constitution and put these four things in it sovereignty to god legislation within the limits of the quran miss ورنہ and whether it is within the limit or outside the limit it will be decided by the judiciary and number four not miss protected minority not equal citizens i i i i i i i i بھی چھوڑی بات تاریم کرتا اب اس کے بعد جو ہے بات سار اس نے مباد آپ صدارتی نظام لیں نہ حرام لیں نہ حرام لیں البتہ یہ ضرور ہے خلافت راشتہ خلافت نظام سے قریب صدارتی نظام جیسے خلیوہ اتقاع تھا اختیارات کا ایسے صدر کو امریکا اختیارات کے اختیارات اس پہ ازارت ادر مرتقی سے تو اس حوالے سے نمبر دو آپ بنانا چاہے فیڈرن یا اور فیڈرن یا یونیٹری کیوں چاہے بنانا یونیٹری جیسے بنگارے اس وقت جو ہمارا مشتری پاکسوار ہوتا تھا مغلہ دیش یہ یونیٹری قومت ہے کوئی صوبے نہیں ہے ایران یہ بھی یونیٹری قومت ہے صوبائی جو ہے کوئی نظام نہیں ہے وہاں پر اور صوبی کوئی صوبائی جو ہے دو جو 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 اگر جو اگر کوئی اسمیلی نہیں تو یونیٹری بنانا چاہے اور خلافت راکھ کا بہار یونیٹ دیتی اسمیل کوئی شکری ہو سکتا اسی پریچے سے اب آپ جو ہے جو جو اگر دینا چاہیں پارلیمنٹری ہو یا صدارتی ہو سب کوئی ہو چاہی ووٹ کتنی عمر کار بھی دے گا یا چیکل آپ اٹھارہ سال کرتے میں کہتا پچھے سال نہیں جائی بڑی ہورٹائی ایج ہو چی ہے یا ٹھارہ سال کی کوئی ڈیماغ جو ہے وہ بہا کے لے جا سکتا ہے جذبانی لوگوں کو ذرا کچھ تھوڑی سی لوگوں کے اندر کوئی سنجیر بھی سوچنے کا ماندہ بردہ ہو جائے جیسے غور 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 بھی دیں گی البتہ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے عورت سامنے نہیں آئے گی لیکن ایک خاص عمر کے بعد وہ آسکھ جیسے سورہ نور میں ایک خاص عمر کے بات جو کہا دیا ہے پھر عورت پر وہ پابندی جو بردے کی وہ جو ریلیکس کر دی تو ایک خاص عمر کے بات تو آسکھ دی میں امی پہلی جیسے نور دی ہوتا ہے تو جس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ عمر حب شور میں نہ ہوں یہ سب مباحات ہیں ان مباحات کے اندر جو بھی فیسمہ ہو جائے اللہ جو بھی آپ کی پہلی کونسٹیوز اسمبلی بنے وہ اس میں مطالب تیگر لے یہ نظام جو ہے اس کا نام خلافت نظام یہ پہلے میں آپ بتا چکا کہ پہلے یہ خائد ہوا خلافت راکھتا کے شکل میں اب اس کو دوبارہ خائد ہونا ہے قیامت سے خبر اور حدیث کے در یہ مزارت ہے جب یہ دوبارہ آئے گا یعنی گلوپل آئیزیشن کی خبر حدیث کے در موجود ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور کے ایک غلام صوبان صلی اللہ تعالی حضور نے اعلاق کر دیا تھا تو نولا کہہ جاتے پھر لوگ موالی حوالی موالی جتے اس لحظے سوال بتا وہ غرہ وہ صوبان جو حضور کے والا وہ کہتے کہ وہ نے فرمایا میرے لئے اللہ نے کوری زمین کو لگ پیٹ دیا تو میں نے مشرق بھی سارے دیکھ لیا بغمی بھی سارے دیکھ لیا وَإِنَّ اُمَّتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُحَ آفَازُو عَلِي مِنْحَ میری اُمَّت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم دو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا ریپیٹ کر دکھا دیکھا دیکھا ہے یہ فیصلہ ہے یہ صور دی ہوئی اس کی جو جو صادق المستوق ہے جو سچے ہیں جو سجائد ایک اور حدیث پر آیا ہے یہ بھی ہے حجود اس کی اندر سے دیکھیں کہ میں حدیث جنا دیکھوں گا حدیث کا مطلب بھی ہے اس کا ترجمہ بھی اس کے درمات مطلب ہے یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا يفقا اللہ میں تم زمین پر نہ کوئی دھر رہے گا ہی گارے کا بنا ہوا اور نہ کوئی خیمہ ہوگا اوٹوں کی کھالوں سے بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ اسلام کو داخل نہ کر دے بیعز عزیز وذل زلیل یا تو عزت والے کے عزاز کے ساتھ اور یا کسی تمزور کے مجبور ہو خیمہ والا اسلام دے آئے گا تو اسلام جو عزت اسلام کی ہے وہ ہی اس کو بھی حاصل ہو جائے گی اگر وہ اسلام نہیں لائے گا تو یوت الغذیت ایغز اپنے ہاتھ سے نزیہ دے گا چھوٹا بڑھ کر رہے گا تو چاہے وہ خود محروم گئے گیا لیزاز سے احمد پہ روایت ہے احمد اللہ آئے تو اس طرح یہ نظام دنیا میں آنا ہے گلوبل آنا ہے آئے گا کیسے یہ صرف اسی طریقے پر عمل کرنے سے آئے جس پر بہت حضور نے عمل کیا طریقے بہت سے انسانوں پہ زامنے آتے ہیں الیکشن پہ عصارو اسلام کی نام پر ووٹ یا آواز کرتے رہو کرتے رہو نیم کی تلقیم کرتے رہو جب سب لوگ نیم ہو جائیں گے یا مسلمان ہو جائیں گے تو خود بخود اسلام رزام کائی ہو جائے گے تو اسی قریب سے کوئی یا سمجھتا ہے تعلیم کا رزام چاری کرو تعلیم بہت عام ہو جائے اسلام قائد کیوں ہے وہ کام ہو جائے گا تو سیل قائد ہو جائے گا ان میں سے کسی ذریعے سے بھی نیم بہت ریولیوشنل سٹرگل سے بڑھتا ہے اس ریولیوشنل سٹرگل کے چھے سٹرگل جو میں نے درائیو کی ہیں اس لیے کہ تمام رسولوں میں حضور واحد ہیں جن کے دستے مبارک سے ریولیوشن آیا اور ایک نیم ریاست آئی ہوئی ایک نئی تہذیب آئی ورنہ حضرت ابراہیم کے ہاتھ تو نہیں ہوا حضرت موسیٰ کے ہاتھ نہیں ہوا حضرت عیسیٰ تک کچھ بھی نہیں وہ تو ساٹھ سترہ آج کل تھے ان کے ماندے والے جن میں سے صرف بھارہ تھے حواری جو ہماری کے ساتھ ان میں سے بھی ایک نے مداری کی اور اخت آیا تو کسی نبی کے ذریعے سے یہ کام نہیں ہوا سوائے محمد رسول اللہ سلطہ اللہ جہازا ہمیں پیتھوڑول کی وہی سے لے دی اور اوپر ہمیں گواہی ملتی ہے امام مالک جو امام مدینہ کہلاتے ہیں امام مالک وہ فرماتے ہیں اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے بگر اسی طریقے سے جس پر پہلے حصے اصلاح ہو گیا اب پہلا کیا تھا نبوت کے بعد خلافت آخری کیا ہوگا پھر خلافت جو خلافت پہلے قائم ہوئی تھی جو حضور کی سٹرگل تھی جس کے ذریعے خلافت پہلے ہوا اسی طرح کی سٹرگل کے ذریعے سے وہ مارک خلافت پہلے پہلے ہوگا اور یہ بات آتی ہے حضور اب اب بکر کے خود میں پہلے جب انہوں نے اپنے سکسیسر کی حیثیت سے حضور عمر کو نومنیل کیا اس تقریر کی رجب یہ جمعہ بٹھا ان خلافت کا معاملہ جو ہے اس کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے سے جس پہلے ہی اصلاح ہوتی اس کا مطلب یہ کی اب عام سی حضور نے فرما ہے کہ آخر میں پھر خلافت آخر نے نبو اصلاح اتھائی ہو گا وہ سکھ سٹیپس میں آپ کے کسی بھی انقلاب کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے انقلابی نظریہ اور انقلابی نظریہ وہ بتائے جو اگزسٹن پولیٹک سوشل اکنومک سسٹم بھی جڑوں کے اوپر تیشہ نمت بھی رہے نمبر دو اس کو پھیلاؤ آپ کرو نمبر تین جو اسے قبول کر لے دل سے انہیں جمع کر اور جنائز کرو ایک طاقت بنا طاقت جمعیت میں اور دردست کیا کر یہ صرف اللہ کی لگا جو اور پھر جب تک طاقت کافی نہ ہو کہ آپ نظام نظام کے ساتھ جنگ مور لے سکے اس طرح یہ ہے کہ سبر کرو ستایا جائے مارا جائے کیونکہ گالیاں دی جائے تمہارا استہدار کیا جائے مذاہ پھرایا جائے مرکاٹ پھر اس لدان کو کہیں سے چھے رو جس کے نتیجے میں ڈائریکٹ لیش ہوگا اور یہ سکھ سٹیپ ہوگا جو حضور کی صدرت میں تو ہوا ہے جنگ ادھر کفار ادھر اہل ایمان وہ جو قتل کر رہے ہیں یہ ان کو قتل نہیں کر رہے ہیں سورہ توبہ کے قائد میں یقاتلون اللہ قتل کرتے لئے قتل ہوتے بھی مسلمانوں کو یہ زمانہ دیں تھی عطا دیں کہ تم میری راب جگ کرو تم قدل نہیں ہوگی تمہیں جانتے نہیں ہوگی شہید نے لاؤگی تمہیں ربا ہو جاؤگا تو قاتل اللہ فی سب اللہ فی یقاتل و یقاتل میں نے جو اس آخری سٹیپ میں ترمیم کی ہے اجتہار کی ہے کہ اس وقت جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک طرف کافی ایک طرف مسلمان آج تمام مسلمان مالک میں بھی حکومت جو ہے وہ قاتل وں پتر روگ کے ہاتھ ہے اور زیاد سوسائیٹی جو ہے پیکٹسی مسلم بہت کم ہیں حقیقت جو ہے وہ نوم ٹیک سو اس پہلو سے مسلمان مسلمان سے ٹکرائے گا مسلمان کی دردر کو مسلمان بارے گا نمبر ایک یہ ایک پرابلم ہے جس کو حل کرنا ہے نمبر دو یہ ہے کہ اس وقت معاملہ کیا تھا صرف تعداد کا فرق تھا ادھر ایک ادھر تین سو ادھر سو گوڑے ادھر دو گوڑے ادھر نو سو ادھر ست ادھر ادھر ہزار آدمی ادھر تین سو دی آدمی لیکن باقی تو بات ہو ہی تھی ادھر بھی کروا ادھر بھی کروا تعداد ادھر فرق ہو جائے گا لیکن انہوں کے ٹیک لے تو نہیں آئے یا ان کے پاس کوئی اور خال اکیار تو نہیں آج دنیا میں صورت حال یہ ہو چکی ہے ان کی فورس سٹینڈنگ آرمیز ہیں ائر فورس ہے حافظ حصد نے تمام شام کے اندر سب سے بڑا مرکز تھا اخوار موسیمون کا ہمار اس کو اڑا دیا ہزار جو تھے اخوار مختلف مائی فورس ممارڈ بڑھ کی اور اس اعتبار سے جنگ کے اعتبار سے اس کا جواب کیا ہے حل کیا ہے حل یہ ہے کہ ایک طرفہ جنگ نہیں جا ہے بھیر مسلح مہا بھی کس باری میں عوامی ایک روح عوامی ایک گوب عوامی ایک تحریق جو آکس سسٹم کو بلوک کرے اس کیوں پر فائل کی جائے تو جانے دینے کے بیان یہ فلسفہ وہ ہے جو بنیادی طور پر تو گانجی نے شروع کیا تھا نون گوائلٹ نون کوپریشن ہم تمہارا کپڑا نہیں پہنیں گے ہم تو اپنا جرخہ کھا دیں گے اسے سود بنیں گے اسے خدر بنیں گے اور خدر پہنے گے اور منجسٹر کی ملے جو بن ہو رہی ہیں انجھے پاس ٹاک جو ہے انجھے مار ٹک ہے اتنی بڑی مارکیت انڈیا ہاتھ سے رکل گئی لیڈر تھا وہ شخص جو اس کے کہنے پر سب لوگ نے چھوڑ دیا ڈیر لیڈر وہی شخص ہوتا ہے جس کے کہنے پر جو قدم بھی وہ اٹھانے پر تیار سیکنڈ سٹپ آیا نون برکیا موالات تھی وہ تو اور یہاں ہے مخالقت اس کی کیا شکل اختیار کی گئی کہ ہم سمندر سے نمک بنانے جا رہے ہیں فرماعتما کا سمندر ہے فرماعتما نے اس کے ادر نمک پیدا کیا ہے تو فرماعتما کے سمندر سے فرماعتما کا بنائے وہ نمک لینے جا رہے ہیں ہم نے تو کسی کو کس نہیں کہا نہ کسی کو مارا کسی کو کچھ اکلیم پہنچا رہی لیکن اس کا مددب کیا تھا چیلنجنگ تیکسیشن پالیسی اپنی ایڈیوٹی تھی وہاں پر آکر ایڈیوٹی تھی بغیر ہے وہاں سے وہ نمک بناتے جائیں تو حکومت میں چلیس کر رہے ہیں لہذا اس ٹیج پر ناٹھیاں پڑھیں سروں کے اوپر پڑھے پڑھے وہ کے سر پڑھے ہیں لیلے بھری گئی ہیں لیکن وہ وائلنٹ نہیں ہوئے نوٹ کر دیئے اس بات اور اسی پر ان کی کامیابی کا راست اس سے اپنی سٹیج وہاں ہی آئی ایڈیوٹی آئے کیوں نہیں آئی سیکنڈ ورلڈ وارڈ سیڈ گئی اور سیکنڈ ورلڈ وارڈ کے نتیجے میں بردانیہ اتنا تمزور ہو گیا کہ اب اس کے لئے ممکن نہیں تھا کہ اتنے فارف لنگ ایڈیاز پر وہ اپنے کنٹرول کو قائم کر سکے لہذا فیصلہ تھا انہیں جانے جانا تھا انہیں سٹیجے میں کہ اپنی سوٹالیس انہوں نے جائے کیا ہوا تھا بیٹی آonna انہیں سو ساداریز میں چلے اور ایندوستان ایسے آزادی حاصل کی کہ اسے اس طرح سے آزادی تھی نہیں کہ نہ کسی ہندوستانی نے کسی اریس کو مارا نہ کسی اگرز نے کسی ا Stückانی کو مارا ہی تو ہندوستانیوں نے ایک بزین کو مارا جو بھی ہوئی ہماری ہندوانے مسلمانوں کو مارا مسلمانوں کو مارا پر ریسی سوال لیں کیسی کو معروم ٹوارٰ اور نا ہی کسی ایک اسی ہوا within ۷ پہنڈ ریسی پائی کو معروم ٹوارٰ تو فائنل ملکہ پہنچہ جو ہے ہمیں گزر کے لئے خوبین رکھن پہل آب پہ پیبل کے پاس مدار کیا آگا روز ان لیٹس ان کے پاس ایسیم اب اون کے اکر ہوا سے، اکر خواب سے جو ہے اس کے فائن سے کلی تھی ان کے پاس پہلے را پہنچہ دیسے پہلے رو آنچہ میں گیا تھا ایران میں نے پوچھا کتنے رو مرے اس میں ایڈیوٹیشن میں عورتیں نکلی ہیں پورے طور پر جادت کے اندر لپی ہوئی ہیں اور دمائے ہاتھ میں مشیر خار بچہ بھی لیا ہوا ہے اور وہ نکلی ہیں سب بولیاں کھائی ہیں حالانکہ عورت کی سب سے بڑی کمزوری وہ بچہ اس کمزوری کو بساتھ لے کر نکلی اور اپنی جان دیئے تو یہ گام جو تھا اس کے بعد بادشاہ کو ماننا پڑا یہی ایک طریقہ ہے اس دمائے میں پہلے ایک تحریک چلیں دعوت ہو ایمان جنہوں میں راست کیا جائے ایمان کا ظہور عمل پہ ہو پیس نظام پہ رہتے ہوئے جتنے اسلام پر آپ کو کر سکتے ہیں انہیں پٹو کریں سارے اسلام پر کامل نہیں کر سکتے آپ جوہر کا ہاتھ نہیں کٹ سکتے آپ جانی کو خنساہ نہیں کر سکتے یہ تو جب تک یہ نظام نہ بدلے اور حکومت کا قانون نہ بدلے صدق تو نہیں کر سکتے ہیں اور یہ سود ایک آدمی تو ختم نہیں کر سکتا پھورے ملکی معیشت کا چانہ پانا جائے سود پر ہے لیکن یہ کہ اس دمائے پر رہتے ہوئے جتنے اسلام پر آپ کو عمل کر سکتے ہیں کسی نے یہاں پردے پر بین بھی رہایا یہاں ابھی تک کوئی اتاتور پر نہیں آیا کوئی رضا شاہ پہل بھی نہیں آیا جنہوں نے تو بردستی بردنے اتروائے اب اگر جنہوں نے اتارے تو خود اتارے جس کے بعد وہ پیسے آگئے سب سے پہلے بردہ ہوتا بارن ہوا کہ شاہد یہ غریبی تو چھپانے بھی چیز تھی اور پہلے بھی یہ پڑھتے کے لئے بھی تھے بارہ پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کی دعوت بدلیہ قرآن نمبر دو جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہو جائے جس کا ثبوت ثبوت ان کے گردار سے ملے گا جس نے اسلام پر عمل کر سکتے ان کو فتر رہے نمبر تین انہوں نے اورگنائز کر رہا اور اورگنائزنشن بھی دنیا بیرد ہونے چاہیے جو حضور کی تھی جس پر خلافت قائم ہوئی بیرد یہ جو مغرب سے آیا وہ نظام کے لئے یہ ممبرشپ ہے اور پھر ممبرز جو ہے میر ووٹ دے کر کسی کو امیر جو ہے وہ جنے بھی اور وہ امیر جو ہے دو سال کے لئے چار سال کے لئے ہوگا اور یہ کہ مرکنی شورا ہوگی یا پھر مرنجنگ پیمیٹی ہوگی اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس مرنجنگ پیمیٹی جو ہے مطلب عمیر کو بیٹھو حاصل ہے یا نہیں گوہر ہوگا اس کا کوئی ثبوت ہمیں قرآن میں حدیث میں اپنی پوری تاریخ بنے گی ہر جگہ کے یہ گیرٹھ ہے جاؤ جوائن اینڈز ویڈ می پہر کسی طرح ہوگی اور اللہ زی کا بھاورہ جو ہے جوائن اینڈز اور یہ جماعت وہ یہی کام کرتی رہے دعوت پھیلانا وہ بیس اپنا بڑا براؤٹ سے براؤٹ کرنا کہاں تک کہ جب سمجھیں کہ ہاں ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم ایک براغ راست جو ہے تک کر مول لے سکتے حکومت سے تو کسی مسئلے کو شیرٹ دیا جائے سود بند کرو فورن کرو نہیں تو ہم ٹکٹنگ کریں گے بہتوں کے اوپر نہیں کسی کو تاخل ہونا چاہیے اور نہ کسی کو نکلنے چاہیے یہ ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہوگا یاد ہوگا کراچی میں کہ جنگ روزمامہ جنگ جو ہے وہ شاید ایم ٹیو ایم کی برزی کے مطابق وہ گمرج نہیں دے رہا تھا اپنی خبروں کو تو گھراؤ کیا تھا کہ نہیں اور کئی دن جو ہے جنگ نہیں نکل نہیں سکتا اس کے بعد جو ہے جو ہتھی آٹھالے پڑے جنگ کو اور اس کے بعد اگر الطاپ پھائی کو اگر چھیک بھی آگئی تو وہ بھی خبر چھپی تھی اس لیے کہ غائر بات ہے کہ اس کی manpower جو ہے اس نے اس کا بظاہرہ کر دیا کہ ہم نہیں چاہے کہ تمہارا پتھا رنگ لے گئی بارن یہ اس طریقہ جو ہے جس طریقے پر آج ہمارے سامنے بندر ہے یوکرائیم میں کیا ہوا ہے شیبر ناٹسے کو بھاگنا پڑا پشلے درواز سے یہی دیورجیہ میں ہوا ہے ماس پوکمٹ یہی ترزیستان میں ہوا ہے لیٹن امریکہ گئی ملکوں میں یہ ہی ہوا ہے لیٹن امریکہ کسی پر نیشنل آدمی جو ہے اگر امان پر بوریاں چلائے گی بھی تو ایک حد تک ایک حد پہ آگر پھر وہ ہاتھ اٹھا دے گی دو مور چھوٹے گی ہمارے دور کے لوگ ہیں اور یہ گھٹو کے معاملے میں پھر گیا گھٹو نے جل روز بہلے کہا تھا اپنی کرسی کی دونے ہاتھ پڑھتا تھیا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے لیکن جب راہو میں اور گھٹو نے محمد اشرف مہدل نے ہاتھ اٹھا دیئے کہ آئندہ ہم ان جلوسوں پر جو بھی انے کے نکل رہے ہیں ہم بھی مولی نہیں چلائے دو بڑے گھٹو اور سامنے سے ساتھ کھڑے ہو گئے تو گھٹو کو پینام پھوٹ کیا کہ میری کرسی دو ہی لی ظاہر بات ہے کہ اس کے طور پر دو ہی ہاتھ تھے دو ہی پاؤں تھے سارا معاملہ تو تھا فوج کا اور فوج اگر اب نہیں کر رہی ہے تو اس کی طاقت نہ رہی تو پھر اس کو بلانا پڑا پی اندی کی قیادت کو اور معاملہ تیہ ہو گیا تھا لیکن جاملہ پہلے سے تیہ دیئے بیٹھے تھے کہ انہوں نے فکر کرنا ہی کرنا پیادہ وہ معاملہ جو ہے ایک دوسرے دہش پر کر گیا اور پی اندی کی تحضیح کو ہائی جیک کر لیا جاؤں تھا بہر آل یہ ہے طریقہ جس سے کہ اطلاف 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 آ سکتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ میں نے یہ تین ایشوز آپ کے سامنے رکھتی ہیں نمبر ایک یہ کہ خلافت اصلا کیا ہے اور خلافت جب تک کہ نبوت جاری تھی تو اس کی شکل کیا تھی نبوت ختم ہوئی تو کیا شکل بنی اس میں بھی پہلی خلافت راجتہ اس کے کیا خصائص تھے اب جو خلافت آئے گی اس میں ہمیں دنیا کے جو کیوں سمجھ یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ائر گرافٹ ہے اسی طرح اسٹیٹ گرافٹ ہے اسٹیٹ کی مشین کی یہ بڑی کمٹیکیٹن ہے اور اس کو دنیا نے ڈیورپ کیا ہے یہ جو اس کے تین ڈیلرز ہیں ایک 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 سیکٹیو ہے ایک جوڈیشری ہے ایک نیش نیچر ہے خلافت راشتہوں میں تو الیدہ الیدہ ایسے کی موجود نہیں تھے انسٹیٹیوشن ڈیورپ کیا ہے بس نے ہمیں ان سے لینا آئی ہے یہ لائٹ جو ہے یہ بس نے ایجاد کیا ہے اب اسے استعمال کر رہے ہیں لاؤنشری کر رہے ہیں انہیں ایجاد کیا انہیں استعمال کر رہے ہیں ہوایگاہ لئے ہکے پتا ہے ہمیں انطرات سمر کر رہے ہیں اسی کرا اسی کرا انسٹیوشن we have to take them from them لکہ دنیا انسٹیوشن کے اندر ہمیں اپنے ان اسوروں کو دانا ہے اب وہ اسور مرکار آپ کو بتائیں سواریتی to God no legislation at any level rependant to the Quran and the sunnah and the judgment whether something is a weerست Quran and the sunnah or not by the judiciary اور نون مسلم پروٹیکٹیب مائنورٹی اس پہ دے سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے ہم سب سے زیادہ جو ہے وہ رہنوائی حاصل کر سکتے ہیں کہ فیٹرل سسٹم جو آج کی روح اصل کے مقابل ہے زمانہ چاہتا ہے کہ ہمیں جو انافے ہیں مختلف ان کو بھی اختیارات ملیں ہمارے ہم پروونسز کراتے ہیں امریکہ میں اسٹیٹس کراتے ہیں اور انڈیا نے اسٹیٹس کا رضی استعمال کیا ہمیں سٹیٹس ہیں ہمیں پروونسز نہیں ہیں سٹیٹس ہیں تو آپ اور لیکن سٹیٹس کے اوپر بھی ان کی اپنی جو ہے گریجسٹیٹر موجود ہے پھر اس کے بعد کاؤنٹی لیول کے اوپر تھانے دار بھی ایلیکٹیڈ ہے کمال بھی رہے مشہریف کی ہے وہ بھی ایلیکٹیڈ ہے میر بھی ایلیکٹیڈ ہے تو اس کو طرح سے جب مریر کونوں نے جیسے گراس گوٹ لیول کے علاقے پاچھایا تو ہم اسے بہت کچھ سکتے ہیں ٹیکنالوجی ہم اسے سیکھ رہے تو یہ ہی بھی ٹیکنالوجی ہے یہ سپیس گرافٹ اور ریئر گراٹ کی طرح سٹیٹ گرافٹ جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت بھی سمپل ادارہ ہو اور جیسا کہ ہمارے بار لوگ سمجھتے ہیں بس جیسے خلیفہ پہلے ہوتے تھے وہ خلیفہ جو ہے وہی جو نشری بھی ہے وہی جلد ہے سب سے بڑے وہی لیڈیسٹیٹر بھی ہے وہی کا اسٹیحار جو ہے پانو پر بھی آیا ہے وہی ادنیسٹیٹر بھی ہے وہی کمانڈر انچیو بھی ہے ساری سیدہ تھی اور وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کے اوپر کسی چیکس اور بیرنس کی ضرورت نہیں تھی اور ان کے ذات کے اٹھکات اگر تھا بھی اتھا بھی اتھا بھی اتھا بھی اتھا بھی اتھا بھی تو وہ کوئی نگیتیو 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 آج ہم اس طرح کیا نہیں بھی سکتے so we have to take the institutions from the best and then translating to them the four principles that I have enunciated یہ کام ہے اور ہوگا کیسے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ رکھ دیا اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ultimately یہ ہونا ہے یہ میں چاہتا ہوں بھی یہ بھی یہ بھی بس تھا کیوں بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی ابھی ابھی ختم کرتا اور ابھی یہ بھی یہ آپ نہیں بیٹھے ہیں یہ بیشت ہو یہ پاس کتے یہ بھی ایک ایک لیگا ہے مدید وضاحت کرنے کے فیوکریسی آپ کسے کہتے ہیں اور یہ فیرانی کے دام فیوکریسی کہتے ہیں فیوکریسی یہ ہے کہ کوئی دبقا ہو وہ حکومت کریں منہ بھی دبقا برامن وہ برامن ہونے کے ایک بار سے اسی انتیارات آسکی ہے یا وہ وہ تمام بادشاہوں کے بڑا بادشاہ تھا جب فیوکورا وہ یورپ ہے وہ ایک ہی بھی پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا نہیں ہوا تھا جس جیریٹی ایک تھی تو سارے بادشاہ اس کے دابعے تھے وہ کنیدار لوگ دور ایران میں بھی چھوکریسی اس معنی میں ہے کہ وہ ایک ہے کونسل اف گارڈینز اور ایک رہبر جو ہے اوپر بیٹھے ہوئے وہ جو چاہیں اب آپ کو معلوم ہے کہ کتنے فیصد جو درخواستے تھی الیکشن کے سلسلے میں نومنیشن پیپرس مجھے کر دیئے گئے یہ لوگ جو ہے یہ درائے جو مذہب کے خلاف معلوم ہو رہے ہیں کوئی لیبرل ہیں جب یاد آئید کوئی الیکشن منسللی نے بھی ہاتھ میں دیئے تو یہ تھی اوپرسی ہے مورد امروز نے ایک بہت نیشنلائی شمعہ کی تھی کہ اسلام اصل میں ثیوڈ ڈیموکریسی ہے ثیوڈ ڈیموکریسی ہے یعنی یہ بیچٹر ہے لیکن ثیوڈ ڈیموکریسی کا کیا ہے جو قرآن اور سنت کے احکام ہیں کوئی طبقہ نہیں کوئی خاص لوگ نہیں کوئی امام محصول نہیں بلکہ صرف اللہ اس کے رسول کے احکام ہیں یہ ثیوڈ ہے باقی ان پیرامیٹرز کے قرآن اور سنت کے پیرامیٹرز کے درمیان جو جگہ ہے یہ اب رحم شورا کرنا یہ معاملہ آپس میں مجھے فرشی تھی اس جگہ پر جو ہے فیٹرز دیموکریسی اس کے بات پر لیجی میں اس کے لیے کے لیے تو میں آپ کو بتایا موضوعی کی اسطلاح ہے میں بہت کندس ہم دکھاؤں اس کو اور جب بھی میں اس کو بیان کرتا انہوں نے جو نام دور لیتا ہوں جو بھی جائے ریلیم جو ہے انہیں کو جانا چاہیے جنہوں نے جو موضوع کی ہے اسطلاح میں اس کی تشریف کیا جو دکھاؤں اس طور سے کہ حدیث ہے انہ مصر المومن مومن کی مثال اس گوڑے کیسی ہے جو ایک ہونٹے سے بنا ہوا ہے یعنی ایک گھوڑا ہوا ہے ایک گھوڑا ہے ایک گھوڑے لیتا چاہے بھاگے اور مومن ملا ہوگا ہونٹے سے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کیا کام ماننے ہوں گے پابندی لگ گئی you are not free رسول کو مانا ہے تو رسول کا فرمان ماننا ہوگا آپ پابند ہوگے قرآن کو مانا ہے تو قرآن کی حقوق قوانی باننے ہوں گے اسی کو درہ اگر ہم ایکسٹینٹ کریں یہ فرض کیجئے کھڑا بیدان ہے اور آپ چاہتے کہ گھوڑا دوڑے بھی اس کی ہاتھ پاک کھڑے رہے درہ تو آپ دو سو گلس لمبی رسی سے اس کھوڑے سے بات دیں دو سو گلس کے نس قدر کا ریڈیس جو ہے اس کا ایک گولدارہ وجود میں آ جائے گا جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے مشرق میں جائے مغرق میں جائے شبار میں جائے جلوب میں جائے اس فری سو گلس جائے دیر سو گلس جائے ایک سو نیرنانوی گلس جائے دو سو سے آگے نہیں تو یوں سمجھ یہ کہ اسی کو اللہ اس کے رسول کے حکام یہ پیئے تو ہے وہ دائرہ سرکل اس کے اندر اندر گینا ہے باہر نہیں جانا لیکن اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے چوائز پر ہیں لیکن اس پر بھی کسی ایک شخص کی اتھارٹیٹیو انداز نہیں ہوگا بلکہ امرہم شور آگئے باہمی مشورے سے جس کی سارا سمسال یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی دعوت منفر کی ہے اور مسواق میں دعوت ہے کہ یہاں ڈرنک کون سے سرک کی جائے شراغ آؤٹ اس لیے کہ وہ اس آئرے سے باہر پیش ہے لیکن اب آپ شربت کے روح سرکتے ہیں چاہتے ہیں یہ تھاڑل ایک سرکتے ہیں یہ آپ کو سیمن سپرائٹ دینا چاہے تو اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو میں کاؤنٹی کو دیوارت کر لیجے گھر کے اندر جس چیز پر جائیں آپ جوز کر لیں کیونکہ سب کی سب مباد ہے اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیماؤکرسی چاہے تو پارلیمنٹری ہو اور چاہے پریسیدنشل یہ وہ باب ہے اگرچہ پریسیدنشل دیماؤکرسی نزدیک تار ہے اسلام سے اسی لیے یونٹری کو ممت ہو یا فیٹرل ہو یا کانفیڈرل ہو اگر ہمارا پر سکتے پاکستان سابقہ جتہ ہوتا کانفیڈریشن کیا کائم ہو جائے تو کتنی کانفیڈریشن جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہوتا ہے فیڈریشن بھی ہو سکتی یونٹری کو بھی ہو سکتی جیسے مجھے آپ بتایا مغلہ دیش یونٹری ہے اور ایران یونٹری ہے یہ چیزیں یہ آپ کی رائے پر ہیں گوڑ کی کیا اگر ہونی چاہیے یہ بھی آپ کی رائے پر ان پر مسائید ہو لیکن اللہ اس کے رسول کے کام یہ دائرہ آت براس کسید 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 کسید